موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کے سامنے حاضر ہوں پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ تو اپنے رب کی تذبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے یعنی سمجھ لو کہ دعوت و تبلیغ اور احقاق حق کا فرض جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا وہ اب ذمہ داری آپ کی ختم ہو گیا آپ کا کام پورا ہو گیا اور اب دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ قریب آ گیا ہے اس لیے حمد اور تذبیح اور استغفار خوب کیا کرو یا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاقید کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام دنیا میں تھا وہ اب پورا ہو چکا آپ نے اللہ کے دین کی دعوات ہر گلی ہر کونچے میں آپ نے پہنچا دی اب آپ کے رخصتی کا وقت ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حمد و تذبیح بیان کرو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں کے آخری ایام چل رہے ہو انہیں زیادہ سے زیادہ حمد تذبیح استغفار کرنا چاہیے کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے انہی چیزوں کا ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے وضو کی حالت میں مسجد کی طرف جانے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں وضو کریں پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرائز میں سے ایک فریضے کو پورا کرے تو اس کے قدموں میں سے ایک سے گناہ مٹیں گے اور دوسرے قدم سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے مسجد کی طرف وضو کے حالت میں چل کے جانے کی ہاں گھر سے وضو کریے گھر سے وضو کریے اور مسجد کی طرف جائیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو لوگ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایک قدم پر ایک گناہ مٹاتے ہیں اور ایک درجہ ان کا بلند کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس سنت پر عمل کر کے اس فضیلت کے مستحق بنے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے حضرت آدم و حووہ علیہ السلام اور شیطان کے بارے میں جانا آج ہم جانیں گے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا لیکن شیطان نے انکار کر دیا امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان نے قیاس کیا وہ غلط تھا کیونکہ وہ نس کے مقابلے میں تھا سب سے پہلے تو لوگ کہتے ہیں کہ دین کی بات پر کوئی دلیل مت مانگو اس لیے کہ سب سے پہلے دلیل شیطان نے مانگا تھا ان کا بھی یہ قیاس غلط ہے اس لیے کہ جو نس ہوتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے جو دلیل ہوتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور دلیل کے مقابلے میں قیاس قابل قبول نہیں ہوتی لہذا شیطان نے قیاس کیا جبکہ اس کا وہ قیاس بھی غلط تھا مٹی آگ سے کئی زیادہ نفع بخش ہے مٹی میں عاجزی وہ بردباری اور زرخیزی جیسی اچھی صفات ہوتی ہے جبکہ آگ جلانے اور تکلیف دینے ہی کے کام آتی ہے ابلیس لعنت کا مستحق اس لیے ہوا کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا اس سے بڑھ کر کے اس نے اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کی بھی مخالفت کی نیز اس نے ایک بڑا گناہ یہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام اولاد آدم کو گمراہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے قیامت تک کی محلت دے دے اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا لہذا میں اس کی قوم کو اس کے اولاد کو بھی گمراہ کروں گا شیطان نے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا لَعَاتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجْدُ اَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ کہ اللہ میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ سے آ کر کہ ان کو پریشان کروں گا گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور تو اپنے بہت سارے بندوں کو نشکرہ پائے گا ناظرین یاد رکھیے یہ شیطان ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے ہمیں گمراہ کرنے کا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے جال میں نہ پھسیں دین کی پابندی کریں شیطان کو کامیاب ہونے نہ دیں اس کو ہرائیں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے لہذا ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی